بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ چوکلیٹ کیک کی ریسپی شیئر کر رہیم جسے میں بغیر روان کے بناوں گی ٹی ٹائم میں آپ اسے بنا سکتے ہیں یا پھر گیسٹ آ رہے ہیں ان کے لئے بھی آپ فوراں سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں ایک ایزی ریسپی ہے بہت مزیگی بنتی ہے سپونجی مزدار سا کیک بن کر تیار ہوتا ہے تو ریسپی آپ مکمل دیکھئے گا اچھے لگے لائک بھی ضرور کر دی جگہ تو چلیں مزدار سا چوکلیٹ کیک بنانا شروع کرتے ہیں چوکلیٹ کیک بنانے کے لئے میں ڈیڑھ کپ میدے کا استعمال کروں گی میدے کو ہم چھنی میں ایٹ کریں گے اس کو چھان لیں گے اب میدے کے ساتھی ہم اسے بیکنگ پاورڈر ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون کے برابر پاورڈر ساتھی ہم اسے بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے اور ان کو بھی اچھے سے میدے کے ساتھ مکس کرتے ہوئے چھان لیں گے اب جہاں پہ 2 ٹی سپون کوکو پاورڈر بھی ہم ساتھی ایٹ کریں گے اس کو بھی ہم نے اچھے سے چھاننا ہے کیونکہ اس میں بھی لمس ہوتے ہیں تو چمچ سے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے یا سپیچولہ سے آپ پریس کر کے اس کو اچھے سے اس طرح سے چھان لیں گے تمام چیزیں چھان لیں ہیں اس کو اس طرح سے مکس کرنا بہت ضروری ہے تو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو رکھ دیں گے فیلحال ایک سائٹ پر اب جہاں پر ایک بار میں ہم تین انڈے شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ہاف کپ کے برابر آئل ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک کیسپون ونیلا ایسنس سیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس چوکلیٹ ایسنس ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایک کپ میں نے اس پر پیسی ہوئی چینی شامل کی ہے اچھے طریقے سے اتنا ہم نے اس کو مکس کرنا ہے کہ تھوڑا سی پیل کلر کا ہو جائے گا تب تک اس کو مکس کرتے رہیں گے چینی کے جو لمس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور انڈے بھی اس میں کافی اچھے بیٹ کرنے ہیں یہاں پر دیکھیں تمام چیزیں کافی اچھی مکس ہو چکی ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس میں درائنگی ریس ایٹ کرنے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے میں دیکھیں جو لمس ہوتے ہیں وہ اس پر نہیں رہنے چاہیے تو سپریچولا سے اس طرح سے اس کو مکس کرتے رہیں گے مکسنگ کے دورانی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے بیٹر تو آپ نے کیا کرنا ہے دودھ کا استعمال کرنا ہے دودھ روم ٹیمیریچر پر ہے اور ون تھرڈ کپ میں دودھ لیا اس میں سے بھی میں نے آتھا شامل کیا ہے پہلے ہم چیک کر لیں گے اس کو مکس کر کے اگر ٹھیک رہے گا تو مزید ایک نہ دو ٹیبلی سپون کے باور شامل کر لیں گے تو اچھے سے اس کو مکس کرتے رہیں گے اس طرح سے یہاں دیکھیں سلکی سپورٹ بیٹر بھی کو ریڈی ہو چکا ہے مگر مجھے تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا تھا تو میں دو ٹیبلی سپون دودھ مزید ایڈ کر لیا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم گریز کیے وے مولڈ میں اس کو ایڈ کریں گے آپ نے کیک بنانے سے پہلے دو کام ضرور کر کے رکھنا ہے آپ پتیلے میں اگر بنا رہے ہیں جو آور میں بنا رہے ہیں تو اس کو پری ہیٹ ضرور کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے جس پین میں اس کو بیک کرنے کے لئے لکھنا ہے اس کو بھی پہلے سے گریز کر کے اور بٹر پیپر لگا کر رکھنا ہے تو یہاں پر میں نے کیک کا بیٹر ٹین میں کیک ٹین میں ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے بابلز ریموف کرنے ہیں یا تو آپ اس پیچولا سے اس کی بابل سرموف کر سکتے ہیں وڈرن اسٹک سے بھی آپ اس کی بابل سرموف کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ٹیپ کر لیجے گا تو اس طرح سے ہم نے اس کی بابل سرموف کر دیا ہیں اب اس کو میں پتیلے میں رکھ دوں گی پتیلے کو میں نے پندرہ منٹ پہلے ہی ہائی فریم پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا پتیلے میں ہم جسا کیک رکھتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد اس کی فریم کو تھوڑا سا سلو کرنا ہے یعنی اپنے میڈیم فلیم پر اس کو بیک کرنا ہے تکریبان 45 سے 50 منٹ بھی لگ سکتے ہیں بیک ہونے کے لئے ابھی 45 منٹ ہو چکے ہیں کہ کافی اچھا رائز ہوئے کافی اچھا بیک ہو چکا ہے سینٹر سے چیک کر رہی ہوں کیونکہ سینٹر والا پارٹ دیر سے بیک ہوتا ہے اسٹک کلین ہے اس کو آپ یہاں سے نکال لیں گے کہ ایک کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد ایجز ریموف کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت زیادہ ساور پھوڑا سپونجی کیک یہ بن کر تیار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی لوگ دیکھنے سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کس قدر سوفٹ بنا ہے یہ بہت مزیدار بنتا ہے سیمپل سی آسان سی ریسیپی ہے یہاں پر اس کا جو ٹاپ ہے وہ تھوڑا سا رائز ہوا ہے تو اس کا میں تھوڑا سا کٹ کروں گی کیونکہ مجھے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اگر آپ نے ڈیکوریٹ نہیں کرنا ہے چوکلیٹ یہاں پر آپ کو پور نہیں کرنی ہے تو آپ نے جسٹ اس کو اس کو کٹ کر کے بھی اپسرپ کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اوپر سے سمودھ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں میلٹ کی ہوئی چوکلیٹ ایٹ کروں گی ڈارک چوکلیٹ یا گوگل چوکلیٹ کو میں نے تھوڑا سا دھوڑ ڈال کر پتلا بھی کر لیا ہے میلٹ بھی کر لیا ہے چوکلیٹ کو اچھی طرح سے اسمبل کرنے کے بعد جہاں پر میں ٹاپ اور اس کے تھوڑا سے سپرنکلز ایٹ کر رہی ہوں یہ میرے پاس بہت پیارے سے ہارٹ شیپ کی سپرنکلز ہیں یہ اس کے پر بہت اچھے لگتے ہیں تو میں یہ ایٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس نہیں ہے تو اسکپ کر سکتے ہیں تو یہ سپرنکل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سرف کرنا ہے آپ اسے کسی بھی ٹی پارٹی وغیرہ میں بھی سرف کریں گے تو یہ ایک بہت مزدار ریسیپی لگے گی دیکھنے میں اس کی لک بہت مزدیکی لگتی ہے ٹی ٹائم میں انجوائے کریں گیسٹ کو بنا کر دیں ایزی اور مزدار ریسیپی ہے ٹرائے ضرور کرنی ہے اس کو میں کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کس قدر سوفٹ اور سپونجی کیک یہ بن کر تیار ہوا تھا یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت زبردست بہت سوفٹ سپونجی موسٹ کیک بن کر تیار ہوا تھا ٹرائے کیجئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا مجھے دیں جازت انشاءاللہ دوبارہ آنگی اچھی سی مزدار ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ